مینپوری کے بیبر میں مسلمانوں کے پرمک توہاروں میں سے ایک عید الاجحہ عربی مہینے جل حزہ کی دسوی تاریخ کو منایا جاتا ہے دیس میں عید الاجحہ یعنی بکرید کا توہار دس جولائی کو منایا جائے گا بکرید پر مشلمان جانوروں کی قروانی دیتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ توہار دھوم دھام سے منایا جاتا ہے بکرید کو بکرا عید الاجحہ بھی کہا جاتا ہے بکرید رمجان مہینہ ختم ہونے کے قریب ستر دن بعد منایا جاتا ہے بکرید کو مکھے روپ سے قروانی کے توہار کے روپ میں منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بکرید کے دن ہی حضرت ابراہیم اللہ کو اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قروان کرنے چلے تھے لیکن اللہ نے ان کی ایمانداری دیکھو ان کے بیٹے کی جگہ بکرے کو رکھ دیا تھا اس لیے بکرید کے دن کو فرج ایک قروانی کا دن مانا جاتا ہے وہیں اید کی نماز کو لے کر جامعہ مسجد پیشے امام مولانا حافظ کاری اسگر رجوہ نے پرشاسن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس بار اید ال جوہا کی نماز اید ال فطر کی نماز کی طرح کیول ایدگاہ پریشر کے اندر ہی ادا کی جائے گی پہلے کی طرح اس بار ایدگاہ پریشر کے باہر نماز ادا کرنے کی اجازت پرشاسن نے اس بار نہیں دی تیوار ہمیشہ ملاب کرنے کے لئے آتے ہیں نفرت پھیلانے کے لئے نہیں آتے بلکہ محبت پھیلانے کے لئے آتے ہیں اور کوئی بھی تیوار ہو ہر تیوار محبت کا ہی سندید دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے اور الحمدللہ ہمارا مذہب مذہب اسلام ہمیشہ امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے قربانی جو ہوتی ہے ابھی تک جو ہوتا رہا امومن منہ تو کیا جاتا لیکن جنتا ہے نہیں مانتی ہے بہرحال پھر اس بار بھی میں آپ کے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر